موسیقی 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 یہ اچھا لگ رہا ہے ہاں بہت ٹیزر بہت جو ٹریلر ہیں بہت ہی کمال کے ہیں ہم سب ہی کافی ایکسائٹ ہیں اس درامے کو لے کر اور ایک اور ڈراما بھی اچھا آ رہا ہے جو نادیا باد کی انہیں کہ اچھے درامے کے ہیں تو ایک آ رہا ہے اے عشق جنو جو کہ جب آپ یہ پرورام دیکھ رہے ہوں کہ تو آنئر ہو چکا ہوگا جو ہر پیر اور منگل کو یعنی کہ کبھی میں کبھی تم کی جگہ وہ آئے گا جس میں اشنا شاہ ہیں شاہیاء منور ہیں اور خئی کی مشہور جوڑی مہنور حیدر اور شجاست جو خئی میں بھی بنے ہوئے تھے وہ دونوں بھی اس درامے کے اندر موجود ہیں تو اب بات کے لیے سن میرے دل کی اتھیکہ جی آپ سے تو میرے لئے یہ دراما ابھی بھی ایموشنل لیول پر کام کر رہا ہے اس میں کچھ ایشیوز ہیں جو ہم ڈیریکشن کی طرف جائیں گے رائٹنگ کی طرف بات کریں گے اور مجھے ایس کا جو ہے şطوری لائن اور چیزے ہیں کافی آہرم دلگ رہی ہیں کوئی چیز پھس نہیں رہی آہم آہم اور آہم ہم ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے لیکن کوئی بڑا as such Life altering issue مجھے کئی نظر نہیں آہا آہم بہت خوبصورت ہے آہ کچھ ہے پرورمانسیز ہے کچھ ہے کے قی gostDayzی دی دی ہے ہم اپنے � tribalزیوں نے پیسا ہے م گئی تمام کی کر holا تو تمس آب میرے آب ایک چیز ہے ہوا کہ اس نے فائنلی بتا دیا کہ کیوں اس کو پیسے چاہیے اور اب کیوں بتایا پہلے کیوں نہیں بتایا is what I my question is so for me it's still shocking not shocking it's sad shocking it's actually this okay I'm a little because anyway we'll talk about it Nadia death by chocolate cake ہے na یہ death by eight crores ہے death by drag scene ہے death by betu کے ڈائلوگز ہے and death by no sense بہت فضول اپیسوڈز تھے نہیں سمجھا رہا کہاں جا رہے ہیں اتنے جمس ایک لڑکی دوپٹا کر لیتی جب اس کا دل چاہتا ہے پورا جب گئی تھی سیل پہ اگلے دن آفیس جوائن کیا دوپٹا ڈاؤن پھر ڈاکٹر کے جا رہی ہے پھر دوپٹا پورا یہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لو کہ تم باہر جاتی ہو تو دوپٹا سر کبر کرنے والی لڑکی ہو یا نہیں اور اتنی بڑی بات ہوئی ہے اور اگلے دن امار سے کہہ رہی ہے اے تم نے مجھے دیکھے سمائل نہیں دی اتنی خوشکی ہو گئی کیا ہوا کل اتنا بڑا بم پھوڑا تم نے اس لڑکے پہ اور اب ان تمہیں سمائل دے پھر اگلے بعد پھر ڈاؤن اپ ڈاؤن مایا کہ تو کیریکٹر جو صدف کا بلکہ میں بولوں وہ تو کچھ عجیب ہی طرف جا رہا ہے پلاس ایک سین اتنا فنی تھا جس میں اسکوٹ آئیم ہی تھی ہماری وہ جو آئیم ہی تھی ان کے ساتھ آئیم گزارنے جن کو بک کیا ہوا تھا وہ اتنا کوئی فنی لکھا ہوا تھا ہس ہس کے گر گئی اچھے بائی دے میں بہت سیریس ریویو کرتی ہوں سم مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں نادیا بڑا فنی تھا میں کہا نہیں میں دل سے دکھی ہوں بڑے مشکل سے یہ دو اپیسوڈ دیکھنا ملی ہے اور ٹورچر ہوتا ہے اور جو میرے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہو اسے فیسے لے بیٹھے ان کے لیے بھی ٹورچر تھا میں نے ایک جگہ ٹائمنگ لی ہے کہ امار کا ریاکشن جیسے ہرا نکلی ایک ریاکشن ہوتا ہے جب سین ختم ہوتا ہے تو آپ پہ کیمرہ آیا آپ سیکنڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈرامے کے لیے تین سیکنڈ ہمارے ناملی ہوتا ہے چار پانچ سیکنڈ کا ہوگا یہ فورٹی تھری سیکنڈز کا ریاکشن تھا سین ختم ہو گیا ایک لڑکے کو ہم فورٹی تھری سیکنڈز کیوں دیکھیں گے کیا کر رہا ہے وہ پورا سین پورا سین کی ڈیوریشن کا ریاکشن ہے تو آپ سوچیں کتنا خوفناک ہے کتنا ٹورچر ہے ہمارے لیے کہ ہر وقت اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو ہیں سمجھ آتی ہے ہمار کو محبت ہے صدف سے یہ جو کیا نام ہے ان کا ہرا کا کاریکٹر کا رمشاہ ہے کیا نام ہے ہرا کا کاریکٹر ہے ہرا کا کاریکٹر ہے وہ کیوں کیا آنسو رہتے ہیں وہ کیوں اتنی جذباتی ہو جاتی ہے وہ اس کے پاس وہ کینٹین میں گئی ہے وہ اسے بات کی تو ادھر کیوں مجھے نمی نتر آرہی آنکھوں میں اور آپ نے کیوں بات کو مجھے باتے ہیں خ pizzہ بات میرے کے بات دو نہیں باتے ہیں سیکلز بات ہی کے کہ بات کہ مثل سواہ بھائے کی بیماری کے حopen ہے کوئی surge نہیں ہے کوئی problem ہی نہیں ہے اور اس کو problem بنایا جا رہا ہے آئے ایک اے سیریس کی اوپر باتیں کر رہے ہیں تو ہم کہا چھپا رہی ہوں اور سب سے stupidity یہ ہے کہ یہ کوئی بات چھپانے کی نہیں ARE تو ہم字یں ایک ڈرامے سے connect ہوں جب اس میں logic ہی نہیں ہے جب اس میں تھوٹک ہی نہیں ہے میں تو تبق نہیں ہے میں ایک سیکنڈ کیلئی بھی کنیکت نہیں ہو رہی کیونکہ شروع سے لے کے آخر تک مجھے ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی کر کیا رہی ہے چھپانے کی کیا بات ہے اچھا پھر یہ چھپاؤ تو یہ بھی چھپاؤ وہ صحیح ہے کہ میں نے سیل پہ اپنے آپ کو لگایا مجھے آٹھ کروڑ مل گئے بلال عبداللہ نے مجھے دیئے پھر ایک اتنی اور فضول لائن جس طرح آٹھ کروڑ مل گئے تھے چھٹی بھی مل جائے گی اب صاحبی بات ہے کہ سب سمجھیں گے اور اس نے کہا ہے کہ موریل کیریکٹر میں ایسے دوست بناو اس کا تو موریل کیریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے اس نے کچھ اس طرح بولا بھی ہے کیونکہ وہ حرکتیں ہی ایسے کر رہی ہے وہ کلوز ایسے دے رہی ہے ہیڈا کا کیریکٹر آکے بولتا بھی ہے یہ جو ایسے آٹھ کروڑ کوئی کسی کو نہیں دیتا ہے ایسے چیزیں کوئی کسی نہیں کرتا یہ کیا وجہ ہے لوگ مجھے اس نظر سے دیکھ رہا ہے ہاں اس نے سپرائز ہونے کی کیا بات ہے آپ نے کوئی کسر چھوڑی اپنے آپ کو بدنام کرنے کی اور برا امپریشن اور برا امیج دینے کی اور بعد میں کہہ رہی ہے ہاں تم ایسے دوستوں میرے برے میں سے سوچ رہی تھی تو تم نے کیا کیا تم نے کیا کچھ چھوڑا ہے تم نے خود کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے آپ کو اس پچر میں کسی کو بھی یہی لگے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے لڑکی اور اب چھٹی کا بھی اس کو کیسے پتا ہے کہ اس کو چھٹی مل جائے گی کہ جب وہ لائن کتنی بری ہے کہ اگر پیسے مل گئے تھے تو چھٹی بھی مل جائے گی آپ کی لڑکی آپ کی ہیرویں کس براکٹ میں جا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ویمپ ہے ویلن ہے کیریکٹر اس کا صحیح نہیں یہ اچھے دل کی ہے کیا چاہ رہی ہے کچھ سینس نہیں ہے کیریکٹر کو برباد کر دیا گیا اس کو پھر اوپر سے وہ جو خواہ وہ اللہ میں دکھاؤں گی وہ جو لڑکی آئی ہے اور جب بہت سے ملی ہے جو ان میں باتیں ہوئیں اور اس کے باجے وہ گئی ہے تو یہ ڈیریکٹر کا کمال تھا کہ گھومرو بھی تھے چھنڈ 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 کارتی بھی کئی کون سی اس جی جی بچی آئی کون سی بچی وہ تو پہلے پورا سین میں آپ کو سناوں گی وہ جو آئی تھی سے ملنے کہ تم یہاں کیوں آتی اور میں ہاں کیوں آتی پورا لوجک ہے لیکن وہ لائنس اتنی عجیب تھی اور اس کے بعد اچھا پھر اس کے ٹپیکل دکھائیں کہ اب تم جاؤ اچھا میں اب جا رہا ہوں گھومرو ساڑی پہن کے اتنا ٹپیکل آپ نے کیوں دکھایا تھا گھومرو کی پناہتی کہ وہ ڈانس بھی پازے پہنی پازے نہیں تھی وہ موٹے والے گھومرو تھے چھن چھن منجولیکا والے چھن چھن ہمی جے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈانس بھی کبھی کبھی دیکھتا ہے ہاں تو میرے لیے یہ ڈراما میں بہت ہی مشکل ہے ٹارچر وچ اوکے رائٹنگ کی بات کرتے ہیں اتیقا جی تو ایک چیز جو مجھے میں سوچتی ہوں کہ اس کی جو سہیلی تھی شروع میں وہ غائب ہو گئے یہ کمپلیٹ لے گئے ہاں اور وہ کہہ نے کم باک ان کے لئے فرصوم اور ریزن پتہ نہیں کیوں ہرا اس کے لئے ہاں ہرا اس کے لئے ہرا اس کے لئے ہاں ہرا اس کے لئے اس کے لئے ایک سہیلی لیکن پہلے تھی ایک سہیلی کافی ان کا ایک story build-up ہوتا تھا oh the one جو وہ اس کے لئے امار امار خان امار خان امار خان اور وہ اس میں بھی ہے اس کے لئے پاستر میں تو وہ اب پتہ نہیں کہا کہیں چلی گئی ہے وہ she did say that she was going yeah but i mean totally out for so many episodes i don't understand اس کے علاوہ یہ جو Bilal Abdullah کی یہ ایک alcoholism والی کہانی ہے اس کا جو background ہے یہ اب تک کھل جانا چاہیے تھا جو properly نہیں کھلا کچھ تو کہیں اتنا امفیسز ابھی آگیا on just Maya and the immediate family بھائی کی بیماری an all ویلال اہ اہی مجھے رřائٹنگ آپ نے اس چیز اہی نی پہتا ہے یہ کیا بتا ہے اور ہر سین میں ہی کہے رہے ہے اس سے پوچھوں اس سے کیا بات کی Situation futuro اس سے پوچھو تم پوچھو تمہیں کیا بتایا یہ ایک ہے وہ ہے کہ do Kara Raonothing اتنی جو ریپٹیشن ہےfamily کے آپ کو سمجھ نہیں آتی ان پاتلہ ہاتے وہ جب ملتے ہیں کہ آپ کے جان کو coi من ہے گر sanginement کوئی ہے کہ procesая uselessی Expande کیوں کہہ یہ کر رہی ہے کیوں کہ کیوں کہہ رہی ہے کیوں کہ کچھ اپنا برای transmitteraat گووٹ کھوسیا ہے diyor کہ ایتنی دوست رہ چکی ہے جنور تھی ہرا جو اس کے سامنے کہتے ہیں بلال کے سامنے کہ میری جنور تھی ہرا ساتھ رہ چکتی ہے یہ چھپانی کی کیا بات ہے؟ امار بھی اس کا دوست ہے پھر یہ کہ میں شاپنگ بے جا رہی ہوں مجھے کچھ سرائیتی ہے یہاں پہ نا ہم آجن دیتے ہیں کہ شاید آگے کوئی کہانی کھل ہے کیا کہانی کھل ہے؟ ابھی تو نوہ دس اپیسوڈ ہوگی یہ جو دو ایشو ہے جہاں پہ ایک سہیلی غائب ہوگی اور دوسرا بلال کی کہانی آگے نہیں بڑھی یہ تھوڑا مسئلہ ہے اگر میں چھوٹا بھائی اور سبا حمید لیکن وہی بات آپ میں دس منٹ میں سب ختم ہو سکتی جو بات انہیں بتائی ہمیں اب تک کچھ بھی نہیں اب جو ڈاکٹر والا میں آکے تذکرہ کروں ڈاکٹر کے واس پہلے احمد صاحب گئے چھیک ہے؟ وہی بات کرنے وہی بات کرنے یعنی کہ اتنی دفعہ جب ہم زردپتوں کا بند دیکھتے تھے ایک بھی چیز ریپیٹ نہیں ہوتی تھی انڈرسینڈ ہوتا تھا کہ اچھا یہ بات اتنی سے ہند دے دیا تو یہ بات ہو گئی ہوگی اس طرح کی ڈیٹیل اتنی دفعہ آپ لٹری رب کی جاتی ہے آپ کے فیس پر رائیٹر رب کرتا ہے کہ یہ دیکھو دوبارہ اس چیز کو دیکھو کہ یہ سیچوئیشن ہے وہ اتنا بھورنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کہانی ہی نہیں ہے اس کے پاس کہانی نہیں ہے یعنی دو اپیسوڈ وہ اس نے بات چھپائی ہے کیوں چھپائی ہے اس میں بھی جب وہ سبا حمید کے ساتھ بیٹھ کے کہتی کہ میں نے نہیں بتایا کہ اگر کوئی مجھے حوصلہ دیتا تو ہمیں حوصلہ ہار بیٹھتی اس بات کا مطلب کیا ہے بہت فلوز تو ہیں آپ اپنی عزت و دعو پر لگا رہے ہو آپ سب کے سامنے ایک ایسا ایک انسان بن رہے ہو جو کہ 8 کروڑ روپیر لے رہا ہے ایک ایسے انسان سے جو کہ بہت یعاش ہے اس کے بعد وہ آکے کہتے ہیں میں شاپنگ پہ بھی جا رہی ہوں نہیں لیکن وہاں پہ اس سے کام آسے کہ ہمارا جو ہم جو ہم جو سوچ رہے تھے وہ ایسا ہے نہیں وہ سین ہے ماں بیٹی جہاں وہ جسٹفائی ہو جاتا کہ میں گئی تھی کچھ سوچ کے لیکن وہ ایسا ہے نہیں ہے نہیں جب آپ کو ایسی سیچوشن میں ہوتے ہو آپ نے یہ کیوں اس کو کیا کہ یعاش آدمی کے سامنے آپ ہیلپ نہیں مانگو گے آپ اپنے آپ کو بھیج دو گے لیکن آپ ہیلپ نہیں مانگو گے اور دوستوں کو غلط بات کیوں بتا رہے ہیں اور دوستوں کے سامنے بھی ایسا یا دوستوں کو بتاؤ کہ میں سیچوشن میں ہوں اور میں یہ کروں تو میں کس طرح سے اس کے پاس جاؤں تو بالکل کہ آگے جا کے شاید اور چیزیں کھلیں but right now I feel the bigger flaws are that Bilal Abdullah's story is not moving ahead he is a main character so what is going on on that track اس سے تھوڑا سا کھولا ہے اس لڑکی سے بات میں شراب نہیں بھینا چاہتا نہیں اس میں وہ ایک بات کرتا ہے کہ میری ماں چھوڑ کے چلی ہے چھوٹے بچے کو بھی شادی کے بات چھوڑ کے چلی جاتی ہے نہیں وہ تو ہم جب واہج کا کرنے آئیں گے میں بات کروں گے اس سے پہ because I found that a little odd also but the story is not opening in the script writing part of it anyway long story cut short I'll give it a 7 right now 7 7 all of this happens جب رائٹر کے پاس لکھنے کے لئے کچھ نہیں ہوتا یا مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں maybe some of the jumlahs are good otherwise I would but چلیں 5 دے دیتا ہوں there is nothing to discuss there is nothing to talk about there is too many flaws وہ بار بار کہ کے پھر برا بھی لگتا ہے but 5 5 کیونکہ دیکھیں دو اپیسوڈ کا صرف یہ تھا کہ پہلے اس نے پچھل دو اپیسوڈ میں بات چھپائی تھی ٹھیک ہے اس میں بات چھپا کے سب اسے جاننے کوشش کر رہے ہیں وہ 8 crore کیوں لے رہی ہے پھر پتہ چل گیا کہ چھے بھائی کو وہ ہے just these 2 things are happening we know کہ اس نے یہ کام کیا ہے for no rhyme or reason اس نے اپنے آپ کو کوئی ریزنگ آپ دے دو ٹھیک ہے آپ اگر بارہ اپیسوڈ کے بعد ریزنگ دو گے تو وہ ذرا سا it'll fall flat on our faces because ساتھ ساتھ as she said Bilal's story should have opened up in the first episode because it was all about him this guy who can't even walk straight without holding Ahmed's hand now he is he is normal بالکل صحیح کوئی withdrawal symptoms نہیں ہے کوئی anger issues نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بوتلیں اس نے ساری توڑ دیں there is nothing there is there is no logic in repeating a person the 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 illness of a person بیمار ہے بیمار ہے بیمار ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے اللہ کے باستے ہمیں پتہ ہے کتنی دفعہ آپ وہ سینز لاؤ گے کتنی دفعہ آپ کوشش کرو گے ہمیں رولانے کی اب وہ وہ ٹائم ختم ہو گیا کیوں چھپا رہی ہو وہ ٹائم ختم ہو گیا اب اس میں صرف اس نے بتا دیا ہے but the problem is that you know you have you have moments where you say اچھا یہ you capture the audience he is not even trying to capture the audience I feel so I think the biggest flaw in this entire thing is the writing script script I don't know why anyone else where the content team was where the director was where everyone was when they were reading these scripts there is nothing in it nothing nothing that you can talk about you can talk about you are so much you are so much in acting in everything but the content zero Nadia in these two episodes in every scene you have to tell what is written what is written and now people are watching so good dramas that they don't have to do where I go even showbiz what is going on what is going on what is going on so I think after this drama I feel like the change will come this drama will realize the production house that they don't understand that they are fast that they don't music can't be so this is support music never was there where there is a little pain that we have that music 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 why first scene came out when ma 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 ہیرہ کے ساتھ بھائے یا تو کوئی امبیرسنگ بات تو باپ جیل میں ہے بھائی بیمار ہے علاج کے لیے پیسے چاہیے آپ کیوں اپنا برا image دے رہی ہے اس رائٹنگ کا مطلب کیا ہے کیوں آپ ہیرون کو ایسا دکھا رہے ہیں تو ہیرون نہ ہوئی تو کنفیوزیم ہے یہی ہو رہی ہوں کہ یہ ہماری ہیرون ہے یا کون ہے تو اس کے بعد پھر وہ اچھے اسپینیشن کیا دے رہی ہے رائٹر نے کہا کہ میں لوجک ڈالوں کہ کیوں میری ہیرون نہیں بتا رہی تو ماں نے پوچھا تو میں ایسا کیوں کر رہی ہو تو کیا اس نے بتایا اگر کسی نے مجھے حوصلہ دیا تو میرا حوصلہ ٹوٹ جائے گا مجھے بھی اس بات کوئی سمجھ نہیں آئیت کیا مطلب اس بات کا کہ اگر کسی نے مجھے حوصلہ دیا ہاں یہ ہے کہ مجھے وہ دو نمبر سمجھیں اس طرح کہ بھئی یہ لڑکی کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے یہ پیسے لے رہی ہے یہ اپنے آپ کو سیل کری ہے وہ ممی سب ٹھیک ہے لیکن یہ میرا حوصلہ ٹھیک ہے وہ میرا کریکٹر ٹھیک ہے لیکن یہ میرا حوصلہ نہ ٹھیک ہے کیا لوجک ہے اس کا کوئی لوجک نہیں ہے جو بھی انہوں نے فلوسفی اس میں دی تھی نا پھر اس کے بعد ایک میٹنگ آئی میٹنگ کال کی کام تو اور بلالبداللہ کرتا ہی نہیں ہے اس کا صدف میں ہی مسئلے چلنا ہے اور ہوتیل چلا رہا اور کوئی کام نہیں ہو رہا تو صاحب آئے جی ایم کہ اس نے چھٹی مانگی ہے کیوں مانگی ہے چھٹی کہاں جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس نے کہا she literally surprised me یہ لائن بھی مجھے literally surprised ہوتا ہے literally surprised me لیکن meaning it was used in literally surprised me she surprised me she shocked me literally surprised مجھے چلیں سہیے اور اتنا حیران ہونا جی ایم کا کہ میٹنگ ہو گئی اس کے اوپر اتنا بڑا ہوتیل چل رہا ہے اور صبح پریشانی انٹرن پہ کون آیا ہے انٹرن چھٹی پہ جاری ہے جی ایم جو ہے وہ آگے ہے جی ایم آگے ہے بلال عبداللہ یہ نہیں کوئی وجہ ہوگی کوئی بات ہوگی تو اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا ہاں یہ بڑا پیارہ تھا بات کیا ہے پتا نہیں رہی یہ ہرا اور امار یہی بات نہیں کرتے ہیں ہاں یہی بات نہیں ان کی یہی چلتے ہیں ٹول میں لگے میں ٹوپ انٹرپرائز ہے یہ بات پتانے والی ہاں تو پتائے گی دیکھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے بعد یہ کہ تمہارا چکر چل رہا ہے ملال عبداللہ کے ساتھ تو پتا دو اور پھر جو اس نے صدب نے ایکسپریشن دیا how dare you wala I know after after proving that she's a تم نے کسر کوئی چھوڑی ہے اس کے بعد کچھ رہ گیا کہ کسی کو mentally retarded بندے کو بھی لگے کہ چکر ہے چکر ہے کیونکہ اتنے سائنز ہیں اور اس کو حیرت کیوں ہی صدب کو کہ کیوں تمہیں لگ رہا ہے کہ میرا مجھے مجھے افینڈ ہونے والی کیا بات مجھے رائٹر اچھا بلکل سہی ہے یہ اب وہ last جہاں پہ episode اور کہہ رہی ہے میرا نام اس کے ساتھ آ رہا ہے نائی یار اب بے نائی یار یہ تو یہ تھا وہاں میں کچھے تو نائی ہے آرے نائی ایسے نہیں ہو سکتا صرف 8 croda پہ تو لیے ہیں ہاں تو کیا ہوا تین منے کی چھٹی بھی دے رہا ہے چیک بھی دے دیا 8 croda کا میں نے سیل بھی لگا دیا نمبر بھی چھوڑا ہی میرا نام اس کے ساتھ آ رہا ہے آئی ایو خریزی آئی ٹرینگ تو وڈیفین میں یہ گوسب چل رہی ہے میرے بارے میں نائی یار مطلب کی کدر سر ماروں اچھا چھوڑو سب سائیڈ پہ مار دو سائیڈ پہ کر دو اگلا آیا کلاسک سین اپک سین جب وہ آئی ہیں اسکوٹ کمرے میں ہیں اور وہ بیٹھی میں ساڑی پہن کے بہت پیاری لگی لڑکی سین چلا وہ آج بیٹھا ہوئے ہاں جی اب ڈیالوگ سنیں پلیز اگر کوئی سینس سمجھ آئے تو بتائیے گا جب تم مجھے بلاتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پھر تم مجھے بھر کی اس کے بعد پیسے دیتے ہو تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی ہے اور میرے پندرہ دن بہت آرام سے گزر جاتے ہیں یہ دراما چل رہا ہے میرے پندرہ دن بلاتا ہے اس کو آپ چوں میں سے دیکھ سکتے ہیں یا آپ فیملی کے ساتھ مالی جسنا کا فیملی سیٹ اپ ہے یہ فیملی کے ساتھ دیکھنے والا دراما ہے سین دیکھیں اتنے ایکسپلیسٹ زبردست چل رہا ہے آگے دیکھیں آہا پندرہ دن میرے بڑے حرام سے گزر جاتے ہیں یہ بھی ہو گیا اس کے بعد تھا تم بہت اچھے خریدار ہو اور آپ کا ہیرو بیٹھا اور ہیرو کہہ رہا ہے اس نے کہا کیوں ہم دوست نہیں ہیں نہیں ہے کیوں کہ جو دوست اپنی دوستی کی قیمت وصول کرتے ہیں اور میں تو دوست اپنی دوستی کی قیمت وصول نہیں کرتا اور میں تو پوری قیمت وصول کر کے جاتی ہوں یاللہ اچھا اس کے بعد پھر بہاج کو دورہ پڑھانے اچھا نورمل سین کی پیز جا رہی ہیں بہاج اگر ایک دم اچھا تو پتاو اگر ایک لڑکی جو ہے وہ چلی جاتی ہے اپنی میاں کو چھوڑ کے بچے کو چھوڑ کے تو اس کو کیا کہیں گے اس نے کہا ہم تو اپنی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں وہ بھی کجیب سا لفظ تو کیا تھا اسے چھوڑی کہتے ہیں نہیں اس نے کہا کہ کوئی بھی لڑکی ہاں ہم ایسے ہم تو ایسی لڑکیوں پر تھکتے ہیں یہ تھا یہ کون سی لکھائی چلی ہے یہ کیا اردو ہے یہ کیا اردو نامہ ہے اور اگدم جو بہاج کا وانا اس میں چینجھ میں تو ایسے درگی نہیں ہے خیر تو ہے کیا ہوگے بیٹا لیکن وہ بہت عجیب بہاج کی بیٹس ہوئی وہاں پر تھوڑی سی کھولی اسے ایک دائلاؤگ سے لیکن اس سچویشن نے تو نہیں کھولی چاہیید نا وہاں پر ایسے کیا تھا یہاں یہاں ایسے کیا تھا یہ ایسا کیا تھا اور ایسے کیا تھا اور اس کے بعد اس نے جواب دیا ہم تو ایسے لڑکیوں پر چھوک بھی ہیں ہاں بھائی کہ میرا پیمنٹ کا ٹائم ہو گیا اس نے کہا کہ میں آتی ہوں اور میں آپ کے لئے پیک بناتی ہوں کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا جو برا نہیں ہے وہ صرف لڑکیوں کو چیک دے رہا ہے بلا رہا ہے ساتھ میں لیکن وہ کچھ ایسے یوز نہیں کر رہا ہے یہ صاف سترہ بچہ ہے یہ صرف کمپنی کے لیے بلا رہا ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ تکھو نا وہ کہہ رہی ہے کہ لائنیں کیا کہہ رہی ہیں لائنیں بہت عجیب و غریب ہیں فیملی کے ساتھ دیکھنے والی سننے والی ہیں ہی نہیں اور اوپر سے یہ کیا ہے نہیں میرا سوال یہ تھا کہ جب چیک لے کے جانا وہ سیونتھ اپیسوڈ اس میں مایا چلی گی تھی ایٹھ اپیسوڈ تھی وہ کچھ اپیسوڈ تھی وہ کچھ اپیسوڈ تھی کیا کہہ رہا ہے یہ ریدکل اور اس کے بعد اگلے سین میں ہیرا تذکرہ بھی کھانے کو ایسے کرتی کہ اس کا تذکرہ مت کرو اب یہ سمجھ ہے کہ اسے امار سے مستا کیا ہے مجھے تو دبٹے کی بھی سمجھ نہیں آری کہ ایک سین میں آرہا ہے دبٹے وہ ہوسٹ جاتی ہے نہیں جب وہ آئی اپنے کام پر دبٹے کے ساتھ آئی ہے دبٹے اتر گیا پھر اس کے بعد دبٹہ آگیا یہ کیاریکٹر کا حصہ ہوتا ہے جب باہر جاتی ہیں لڑکیاں پھر یا تو وہ پہنتی ہیں سر پہ دبٹہ یا نہیں پہنتی ہیں یہ چوئیس نہیں ہوتی ہے اگلے دن تو وہ ایسے آئی ہے جیسے پیکنک پہ آئی ہے کیا وہ مجھے مجھے کہ تم نے اسمائل نہیں دی یہ کیوں یہ کیا ہے یہ تو بہت ہی عجیب نمبر کیا کوئی نمبر نہیں ہے فور جو ہمارے لویسٹ ہیں ہمارے تو میرے سمجھیں ایسا اللہ میرے سمجھیں اگر طول وقت جو جو باست روز اگر مجھے روز مجھے الگ منہوار سن میرے سمجھے خالی روز عمان کمار مجھے سمجھے ان کے بعد بایے جو ملے آئی ا Fashion روم سمجھے آپ سے شروع کریں گے حقیقا جا تو اوورال جو حسیب حسن جو جو frame بنا ہے بہت اچھا ہے جیسے کتنا ENGLISS کام ہے بہت it's very sort of you know stylised and clean looking light is very nice technically بہت frames بہت اچھ ہیں lighting بہت اچھی ہے خوبصورت ہے لیکن story میں flaws ہیں اب پتہ نہیں director نے کتنا سمحالا نہیں سمحالا we don't know because here وہ writing and direction میں ایک conflict آجاتی ہے اور اور ایک اور مسئلہ جو میں نوٹ کر رہی تھی کومنٹس پڑھ کے نا جب بھی ہم ریو کرتے ہیں اس ڈرامے کو کومنٹس میں ایک بہت ہی واضح clear divided between خلیل likers and dislikers یعنی کہ جو لوگ نہیں ان کو پسند کرتے وہ نہیں پسند کرتے ان کے کام کو نہیں پسند کرتے ان کی رائٹنگ کو نہیں پسند کرتے اور جو لوگ پسند کرتے وہ واوا کر رہے ہوتے ہیں so i think there's a real there's a lot of confusion and conflict in every sense but یہ ہے کہ ڈیریکٹر نے اپنی طرف سے اگر تو اس کو سمحالا ہوا ہے تو frames بڑے اچھے بنائے لوگ بڑے اچھے لگ رہے ہیں story میں issues ہیں وہ واہج والا scene that nadia talked about she's right but when we come to واہج I'll discuss that further بہت sort of ایک odd scene تھا وہ so i think sorry میں cut کروں تھی کا جی ایک discussion وہ بھی direction میں ہی آئے گا وہ میں comments میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک پوری debate چل لہی تھی comment میں کہ جو scene تھا last last episode میں جب وہ نہیں پڑھ پا رہی تھی اپنا کے بچے کو کیا ہو اوہے ریپورٹ تو اس میں آپ نے یہ دکھایا کہ وہ خاتون انپڑ ہے نہیں ہاں اس میں پڑی تھی اب ایک تو وہ first thing اور دوسرا جو ہے سبا حمید کا جو پرسونہ ہے وہ کہیں سے بھی لگ رہا کہ وہ انپڑ خاتون ہے بالکل نہیں انپڑ خاتون بننے کے لیے پھر آپ کو انپڑ لگنا ہو جس طرح کہ ان کے بال بنے ہوئے ہیں the kind of make-up she's wearing the kind of clothes he's wearing وہ کہیں سے وہ تو ایک اچھی اپر میٹر کلاس خاندان کی پڑی لکھی خاتون لگنی ہیں ڈیسنٹ سی ہیں جیسے وہ بات کرتی ہیں تو یہ بہت زیادہ آرہا ہے کہ یا تو وہ نہ وہ scene ہی نہ ڈالتے ہیں وہی میں کہہ رہی ہوں this is when the writer forgets what he's written and what نہیں but ڈیریکٹر I think everyone ڈیریکٹر میں ایک ڈیریکٹر کو بنا رہا چاہتا ہے بلکل ڈیریکٹر کا آنہ I think people have started to blame Khalil more because اب جب set پہ ہوتے ہیں تو ایکٹرز بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو I don't think I don't think we should give that much credit to Khalil کہ جی وہ یہ بلکل ہی control کر کے دیکھیں set پہ بہت سے چیزیں ہوتے ہیں جب ہم ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے scenes کو modify کر رہے ہوتے ہیں اپنے characters کو change کر رہے ہوتے ہیں ہم ہم سوچ رہے ہوتے ہیں how to develop actors کی بھی do you believe actors کی بھی ذمہ داری ہے it's not just what's written on paper actors have to also know what are they doing with their characters I'm sorry but if I was doing a Khalil project I would not I would not be fluctuating I'm sorry I just wouldn't لیکن انہوں نے اپنے خود انٹریو میں کہا ہے کہ میری لائنس کو ہی نہیں بدل سکتا وہ تو کہا ہے انہوں نے وہ تو خود کیونکہ اسی لیے ہم لوگ کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے فکر بھولیے بات کو آپ کی مرضی لائنس نہیں بدلے دیکھیں ایک سیزنی اہم نہیں ہونی تھی دیکھیں وہ scene تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے جس میں وہ بالکل ہونا ضروری وہ ہاتھ سے لے لے کی فائل کے میری آپ نہ پڑھیں وہ کیونکہ مجھے کیونکہ بڑھنے دے رہی کہنے میں بہت اور کرنے میں فرق ہوتا ہے ڈیریکٹر کیاپٹن اپ تشپ ہوتا ہے جب وہ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ میرا مطلب ہے دیکھیں there's a lot of other directors that have worked with this writer also the directors make their changes and they do their adaptations of the script as they wish because انہوں نے اپنی پوری کہانی نکالنی ہوتی ہے تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہی ہو رہا تھا کچھ چیزیں بڑی عجیب لگ رہی تھی but overall I think the director has given us a very nice clean looking frame yeah اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی technical problem نہیں ہے beautiful lighting is perfect ایک الگی screen لگ رہی ہے بہت international میار لگ رہی ہے باگی سبتیزوں کا جو styling ہے جو everything was so good but there is issues when we come to performances so i think at this point i'll give the director seven seven maya ji مجھے جو چیز احران کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی team ایک بہت اچھی ایک بہت اچھی team آپ کا production house بہت اچھا ہے آپ نے script کو اتنا زیرو کیسے کیا so then i think the onus comes on everyone it comes on the production house it comes on on the directors i think then it comes on the actors not so much as the actors because our actors don't they don't really own the script not all of them some of them do not all of them but there are three levels پہلے script آپ کے پاس آتا ہے پھر آپ ڈریکٹر کو دیتے ہیں پھر آپ اپنے content والوں کو دیتے ہیں کسی نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا otherwise it is such a beautifully shot play it is so beautifully shot میں کل دیکھ رہی تھی کہ and beautifully performed everyone performs so well everything is so nice but اس کا فائدہ کیا لیکن numbers آرہے ہیں غلط ہی کیسے ہو یہ production house سے یہ ہوئی ہے کہ میرے پاس سم ہو کے بعد دو script ان کی آئے ایک gentleman اور huge hit میرے پاس سم ہو اس کے بعد gentleman آیا اور یہ آیا اس پر production house کرتے ہیں خلیل صاحب کی طرف سے جو آرہا پکڑ لو وہ ایسا ہی ہوگا ایک اتنا بڑا ہیٹر تو اس کے بعد بڑا وہ کیسے دے سکتے ہیں یہی وہ gentleman کے شروع کی 15 episode میں وہ اتنا تھا آگے جب لکھا تو وہ بہتحاشہ بڑا ہوگے gentleman لیکن یہ تو episode 1 سے episode نہیں episode 3 سے so episode 3 میں you can start seeing the flaws کہ اب تو repeat پہ آگئے ہم اب تو اس میں آگے کچھ جا ہی نہیں جا رہا آگے کچھ نہیں ہو رہا اب ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو edit میں نکالیں کم کریں لیکن get the pace going I mean yes where you need to slow down slow down when you need to slow down absolutely slow down but otherwise there is nothing that it is I mean and I'm sorry میں جب دیکھتی ہوں مجھے fast forward کر کے دیکھنا ہوتا مجھ سے نہیں بردار میں تو forward بھی نہیں کرتی کہ نہیں کچھ مسنا ہو جائے اور torture I think Ahmed جب تک بہت اپیسوڈ تک تو بہت اچھا چل رہا تھا تب اچھا چل رہا تھا Ahmed I was holding his own because وہ کہانی ہلکی ہلکی reveal ہو رہی تھی اور اس پہ بھی تھے چھوٹے موٹے flaws but اب تو خیر it's like a standstill it's literally breaks لگا دیے so میں تین اپیسوڈ میں یہ ہوا ہے کہ وہ نہیں بتانا چاہ رہی کیوں بتانا چاہ رہی کچھ بہاہج کریکٹر کچھ نہیں بہاہج کا تو ہمیں پتا ہے he's the lead ٹھیک ہے وہ تو ہمیں پتا ہے کہ he's the lead لیکن what is ہرا اب let's see let's see what happens if we continue review ہرا نے phone کیا ہرا called me to say کہ ہم سب نے بڑی میند کیا یہ نظر آرہا ہے میں نے ہرا سے کہا ہرا you're looking lovely which she is ہرا's looking lovely لیکن role کیا کیوں کیا کیا تم نے کہتی میں سوچی تھی مجھے چانس میں لیکن feel different with a different kind of character she's یکین مانے جتنا آپ کو نظر بھی آرہا ہے وہ میں نے خود بنایا یہ role اس سری چھوٹا تھا اچھا so that's a little surprising why would the production house waste someone like ہرا مانے she's a big name strange waste everyone is wasted in this Vahaj is wasted Maya is wasted Saba is her character I mean she's still performing beautifully but wasted it's just wasted because there's nothing for them to do except to cry or worry about one thing leukemia or this girl has got to worry about one thing whether she sells herself or she takes a loan you know like there's nothing else and the boy constantly says at least but nothing and then 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 you say so if this is what you're feeling and this is how the director has but otherwise yes you've done a beautiful job beautiful job but it's wasted unfortunately numbers I feel bad six six Nadia it's good direction love frames times a drama which is bad and the story is bad can't save it the guilt the anger is that there's so many scenes and music and there's so many reactions that it's not a lot of reactions you know I've taken the timing that there's one character why two people are talking about which is 43 seconds expression who will see who has time so تو آپ کو تو انگیج رکھنا ہے اپنی آرڈینس کو کہ ایک سیکنڈ بھی دہا نہیں دورنا جائے جیسے کبھی میں کبھی تم کے ساتھ ہوتا ہے اچھا میں نے کومنٹس بھی پڑھے ہیں نا ڈرامے کے نیچے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ واحج اور مایا کے فینز ہیں اور وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ شاید ڈراما بہتر ہو جائے اتنے ہمارے پیارے ہیں اور پتہ لوگ کی ایک لویلٹی ہے ہماری کیونکہ انٹرٹینمنٹ یہی ہے ڈراما اور کیا ہے ہمارے پاس فلمیں تو ہیں نہیں کہاں کیا کریں تو جو دیکھتے ہیں وہ برا ڈراما بھی دیکھ لیتے ہیں بس ان کی پسند کا آرٹسٹ ہو تو لوگ کچھ عادتاً دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے کو ڈرامے میں کچھ نہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ ڈسپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ دکھی ہو رہے ہیں میں بس کچھ ان کی کومنٹس دیکھ رہی تھی جو لوگوں نے لکھے کہ اب نبیلہ کہہ رہی ہے کہ بھی مجھے بھی امار اور ہمشہ نام ہے جیسی جوب چاہیے جہاں تنخواہ ملے اور کام بس عشق محبت میں رونا چغلیا کرنا جاسوسی کرنا ہوں بس ایسی ہمیں چاہیے ہوریبل سکرپٹ یہ پھر اس کے بعد لکھ رہی ہیں تو اب یہ بہاج علی اور مایا کی بہت اوور ایکٹنگ ہے موسٹ اف تیمیمیزی کیوں چل رہا ہے اتنا سلو کیوں ہے تو یہ ایسے بہت بہت سارے میسیجز ہیں اس میں لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتا رہے لیکن ہم اچھا نہیں لگ رہا تو یہ تو اٹلیسٹ کر سکتا تھا کہ اس کو کرسپ کر دیتا یہ تو نہیں کہ اب اسکرپٹ ایک میرے پاس ہے میں اس کو لے کے ہی جانا ہے اتنا ہی نہ آگے کروں گا نہ چھوٹا کروں گا یہ ریٹیو بہت سلاستے ہیں اب بہت سلاستے ہیں آپ اس پتال لے کے جا رہے ہیں وہ ایک کال کے سارے انفیشن مل سکتی ہے آپ اس کے لئے سینز کیوں بنا رہے ہیں کہ وہ گئے پھر وہاں پہنچے پھر یہ ہوا اور بہت کٹنا چاہیے تھا لیکن یہ سینز کرتے میں ہمشور رسیب کو بھی عجیب لگا کہ یہ لائنز کا فلو ہوتا ہے اور سینز ہوتی ہے سینز نہیں ہے فلو نہیں ہے اور یہ گھمرو تو تو کس وجہ سے ڈیریکٹر نے پہنائے لڑکی کو صرف یہ دکھانے کے لئے کہ کیونکہ یہ ایک اسکوٹ ہے یا کیا ہے گھنگرو کا کیا مطلب ہے گھنگرو پہن کے کون آتا ہے وہ چل رہی ہے تو چھن 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 کرتی بھی گئی ہے پورا مجھے سمجھ نہیں ہے تو کدموں کی بھی انہوں نے ایک وہ ڈالی ہے نا جو ٹپ ٹپ اور یہ شاید گھنگرو کی آواز بعد میں ڈالی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل تو بہت زندگی نہیں ہے یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ تو بیٹ سکریپ بیٹ لائنز نو پلٹ بہت ڈرائے گے ڈراما بہت سینز تکلیف دے اور میوزک بھی ایک ٹورچر کو پہ ایڈ کر رہے ہیں تو اگر ایک آت کو اچھے مومنٹس بھی ہیں ان دو اپیسوڈز میں تو بہت ہی کام تھے آفیس والا سین بھی بہت لنبا اور ایک بات آرہی ہے پر اتنا ریاکشن فائز فائز ان کے آرہی ہے آپ کی بات کی جا ہے توٹل وہٹ جو کارسٹ ہو ہیں 22,200 دوریڈنی کیٹیگری میں اور حسیب حسن کے سیما ہے 6,513 29% مزنے 2.9 ان کو ملے ہیں جو کے 2.9 ہیں ہاتھیگا جی مایا صدف مجھے بڑی پیاری لگ اگر ایک ایک ایموشنل کنیکشن اگر آجائے with the character then i am hooked تو regardless of the weakness in the script regardless of the issues مجھے اچھی لگ رہی ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے میں اس کو I like watching her ایک screen presence ہے وہ screen presence مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے اس کی اور I think اس character میں مجھے بہت ہے آگی جا کے because actually اگر آپ سوچیں شروع میں تو میں لگ رہا تھا کہ بہت بڑی کہانی ہوگی Bilal Abdullah کی but right now everything is basically based on on Maya's shoulders you know because اسی کا ایک ہے track چو actually move کر رہا ہے you know it's just this is the story that's that we are following اور کوئی کہانی تو ہے ہی نہیں بانکہ سب فیلر ہوگے نا سارے تو I feel کہ she has a lot of potential آگے جا کے آگے جا کے اور بھی چیزیں کھلیں گی اس کے story میں but right now I'm enjoying her I'm enjoying her work and I like the way she's looking and feeling a lot I'll give her an 8 8 مجھے بھی feel ہو رہا ہے کہ جان تو ایکٹرز بہت مار ہیں لیکن وہ content ہی نہیں ہے وہ جتنی مرضی situation ہی تنی off situation ہی اور اس کے جو کام ہے ماں کے ساتھ جو چیزیں ہیں جو بھائی کے ساتھ ساتھ سینزیں ہیں she's dealing with different people na so she's got she's got a very nice emotion moving in those scenes مہینہ جی مہینہ جی مہینہ جی اب اتنی پریشان ہوگا اور جا اور جا no no I'm just thinking how does one not sound too negative دیکھیں we know and Maya knows also she's a good performer you know no doubt about that وہ ہم بہت سارے serials یا ایکٹر کی جہاں ہم بات کرتے ہیں no one is taking away someone's ability to perform she's a good performer and we've seen her do something unfortunately جس طریقے سے وہ کٹ ہو کے ہمارے پاس آ رہے دراما جیسے ایک جگہ وہ بندے کو کیا کہتے ہیں بالکل شان کر رہی ہے دوسری جگہ کہہ رہی ہے کہ تم ہس کیوں نہیں رہے تم you know وہ جو confusion character میں آ جاتا ہے unfortunately it reflects on the character and that reflects on us not believing the performance because either you did the scenes and you were not guided کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے because مجھے نہیں لگتا Maya or any of these actors are of that level where they don't understand کہ اگر ایک سین پہلے تم اتنی رفلی ایک آدمی کے ساتھ بات کی اور اس کو تم نے reduce کر دیا to nothing دوسرے دن تم اس کے ساتھ ایسے behave کر یوں جیسے پاسٹ میں کچھ ہوا ہی نہیں so I can't believe she wouldn't know that so either the information coming to her either she's not read the script something has gone off which is not making me convinced that I'm enjoying the overall not the scene to scene performance but the overall performance so کیونکہ مجھے ایک تھیسو سمجھ جاتی ہے کیونکہ لوگ بہت پوچھ چھتے کامینتز میں کہ امار سے مستا کیا ہے مجھے مجھے لگتا کہ امار سے مستا ہے کہ میری best friend کو پسند کرتی تھی اور یہ اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے آرہا اس اس وجا سے اس پریشان ہو جاتی ہے جو initial scenes جس کہتی ہے کہ مر جاؤ بسیقی وہ یہی کہہ رہی کہ تم اتنا وہ کر رہے ہو then just زہر والی ساری آئی تھی again too much of that there was too much of that and اس میں there was up and down in her emotions so I feel that the character is not well crafted written to I think the crafting is not پھر I think production team hasn't been able to also handled it too well and then she has not been able to handle it too well so I will say seven seven performance is good to the is solid strong characters are good good this story is leaked from here from to leak from here where we are from ball 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 where 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 the the story is the story seriously so the character has been damaged so I think this story will have and the team is so I have what is تیران ہوگی ہوگی میں کتے پھل گئی ہوں یہ کیا ہے کیونکہ شیز ویری سمارٹ ہے اور آپ اتنے ایکسپیڈینس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے پھر دن یو سے کہ چلو میں اتنا اچھا اس کو پرفارم کر لیتی ہوں تاکہ اچھا نکل جائے جو پرفارمنس میں جانے وہ تو زبردست ہے لیکن ڈراما تو ہر جگہ سے مل کے ایک اچھا ڈراما بنے گا جب لوجک ہی نہیں ہے پچھلا سین اتنا بھونڈا گزرا اوپر سے یہ کیاریکٹر سمجھ نہیں آرہا مطلب مایا کو بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سر پہ دپٹہ لینے والی لڑکی ہوں یا نہیں ہوں جب میں بہار جاتی ہوں تو وہی کلیر نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ کلیر نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہے کیا فیل کر رہی ہے کیا فیل کر رہی ہے ہرا کے ساتھ کیا فیل کرتی ہے اس کے ساتھ کیا فیل کر رہی ہے so it's very hard to digest this character ایسے جملے کیوں دے رہی ہے ایسی لائنز کیوں دے رہی ہے ایسے کام کیوں کر رہی ہے تو اور اگر بری نہیں ہے تو اچھی حرکتیں کیوں نہیں ہو رہی کچھ مطلب it is not making sense حالانکہ میند ہے اس کی جان ماری ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے اگر لائنز میں جان نہیں ہے سٹوری میں پھر کوئی نہیں بچا سکتا کشتی کو ڈوبنے سے نم بس اب تو مجھے اس والے اپیسوڈ میں مایا کے مجھے مجھے صدف کا کیریکٹر ہی نہیں سمجھ آ رہا کدھر جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے بیڈ اس میں فائیو فائیو آڈیس سے چلتے ہیں جی ٹوٹل ووڈ جو کاسٹ ہوئے ہیں فیمل کیٹیگری میں ٹوئنٹی فائزن فائزن بھند ہوئے ہیں اور مایا علی کے حصے میں سنومر گلت سے ہیں سیون تاؤزن نائن نائن نائنٹی تری ترٹی ون پرسن بھتے ہیں ثری پوائنٹ ون سیکن آئیس میں اب بات کریں جب وہاہج علی کی حتیگا جی اگر وہاہج رول ہے بلال ابداولا جو ویڈوڑلوین بارہ عام دا ہوا انہی اس میں رنگز دی ایت، ویڈوڑی آیس میں یا تو ایک رایت کوئی آئینا ایک نا دیئا پیسُوڑ ایک عمیرohnی کیا بکہ شروع ہو کے شہرازاد شہر حضاد کی راستے ہوتا وہ بھول گئے ایک اور انڈین شاہد گئے انڈین ڈرامencias کثہ اس کا تذکرہ کر دے کہ اس کی سٹوری بھی بہت سائی سٹوریز مکس کرد کر سوہ منگ بیکٹو میریو خبیلے کے لیے سازش nine کہ میں بلے رہا ہوں تو سب کی اپنیان آنش رہتی ہیں میں تو بولتی نہیں تکا یہ سازش ہے ہماری سب سے چلیں لیکن میں جانے گے تو بلال عبداللہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دن سے پرابلمز تھی اس کررکٹر میں the way it was developed the way it was performed اب جا کے اس اپسوڈ میں کچھ عجیب ہی کچھ development ہوئی کچھ لڑکی سے بات کر رہے ایک دم سے اس کو کوئی دورہ پڑا ہے like you know when he turns around and he just like تم یہ کیا i just said یہ کیا کسی کیڑے نے کاتا اس کو کیا اس نے ہوا کیا ایک دم سے ایک چلاں ماری ہے ہے نا no weird expression and weird reaction and to what was Vahaj thinking what was he doing یا تو دو different takes اس نے دیئے اس پرفارمنس کی اور انہوں نے غلط ایڈٹ پر جوڑ دیئے because acting میں تو مجھے سمجھ نہیں آئے اتنا زیادہ آپ یہ I know what happened نہیں دیتے what withdrawals alcohol چھوڑنے کے withdrawals ہوئی نہ جائیں ہوئی نہ ایسے پندرہ سین کے بعد ایک جیسے ایک withdrawal ہو گیا اس سے زیادہ آپ کی کیڑے والی تھیری میں سنس ہے ہے نا کچھ کاتا ہے اسے because اگر جیسے چلاں مار کے پوچھتا ہے سوال but I just feel that it's a very very it's a very confused performance from day one and this episode it was just shocking to see this scene because میں نے کہا کہ اتنا ایک actor جو اتنا experienced actor ہے بڑا نام وہ ایسے abrupt knee-jerk reactions کیوں وہ دے رہا ہے it looked very odd to me and overall character role بھی پتہ نہیں کہا جا رہا ہے because totally Bilal to Abdullah dilute ہو چکا ہے I'm not interested in a story anymore I'm following Sadaf and the family you know anyway I was disappointed and I hope that it improves and gets better for Vahaj's sake basically I'll give it a five five okay job Mayraji I think after Tehre bin Vahaj has had very big production companies approach him big 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 projects and all that یہاں میں تھوڑا سبلیم Vahaj کو دوں گی because جب آپ کو ایک character لکھا گیا ہے اور آپ نے پڑھا I mean I hope آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ first episode میں سیدھا چل نہیں سکتا اور پھر جب بزنس پہ بات آتی آپ بلکل ٹھیک ہو جاتے کیا کھاتے do you take you know because normally people when they're very drunk to sober up then they take cocaine to to clear their mind you can cut it out but I'm saying you take drugs to clear your mind that's what I'm saying so he never did his research he should have run research کہ اگر میں character play کر رہا ہوں جس میں میں شروع میں ایسے ہوں اور پھر بعد میں جا کے میں صحیح ہو جاتا ہوں تو آہستہ آہستہ آپ کو ایک گراف بنانا چاہیے تھا آہستہ then you have now in a position where you can insist کہ show me that مجھے withdrawals رہے ہیں اور ایک scene بھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ after the breaking of bottles and all that I mean it's not I hope آگے ہوں نہ ہوں I don't know but it's lost the purpose right now so here I will give him definitely the responsibility کی اس نے اپنے کیلیکٹر کو خود تھوڑا سا ڈیمیج کیا ویسے تو لکھا ویسے ویسے لیکن اس نے بھی زیادہ کچھ نہیں اس نے اپنی طرف سے کچھ دعوی مجھے لگ رہے ہیں کہ ہماری آرکیس ہے انہوں نے accept کر لیا کہ خلیل صاحب کے کمال ہی ہوگا کر نہیں نہیں تو آپ سکرپ تو آپ کے ہاتھ میں آپ director دیکھیں اسیب 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 کومبو نہیں آپ 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 when you when you go into a role and چلو آپ نہیں پتا کیا آپ کس role کے لئے لیکن آپ کرنا شروع کرتے آپ پتا تو چلتا ہے so I feel for that I'll give him six six and by the way یہ lost opportunity بہن 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 کاریکٹر very it's unusual unusual ہے چوکلیت hero نہیں ہے complicated character ہے کو بہن دیویلپ سکتا he could be a villain he could be you know anything کھلیل صاحب نے انکا hero بنانا تھا تو لڑکی غلط ہو گئی نادیا بات یہ کہ ہمارے male actors میں بہت competition ہے اور لڑکے بڑے تیزی سے strategize کر کے اپنی physique سے زیادہ اپنے سیلیکشن آف سکرپٹ پہ فوکس کر رہے ہیں کس کے ساتھ کام کرنا ہے کہانی کیا ہے ڈیریکٹر چیزیں اور میرا رول کیا اور پورا پیککج ڈرام آئے وہ کیا ہے بہت یہ کیس میں آپ کو پتہ ہے آپ ڈیریکٹر چارج کر رہے ہیں کروڑ ڈیٹھ کروڑ ایک ڈرام ہے جب آپ کو اتنا پے کیا جا رہا ہے آپ سوچیں کہ سٹیکس ہائے لاکھوں کی بات نہیں کروڑوں لے رہے ہیں ہمارے اکٹرز کتنی زمیداری بن جاتی ہے کتنے لوگ کا پیسہ لگا ہے اور جب آپ کے پاس اتنا سٹیکس ہائے ہوں تو آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کروڑ تیرے بن اور تیرے بن کا بھی جو انڈ میں توڑ موڑ ہوا اس کے بعد محبت والا مجھے پیار ہوا تھا اس کے بعد میں اس کے بعد جتنا وہ اس کو کیش کر سکتا تھا اس کا سٹارڈم تیرے بن پہ خلیل کا سکرپٹ ہے اور جس حسیب حسن بنا رہے ہیں اور بگ پروڈکشن ہوگی ساتھ میں مایا ہے اور باقی کریکٹرز ہیں اور آپ لیڈ کر رہے ہیں تو کیوں منہ ریفیز کرے گی منہ نہ کرے کام تو کرن اپنا اس جس سٹارڈم کے بات مجھے پیار ہوا تھا اس میں سکرپٹ پڑھ کے آپ کو لگے نہیں میں نے کریکٹر نہیں کرنا اس پوزیشن کہ یہ نہیں شاید لکھوا لے اور چینل لکھ بھی سکتے ہیں لیکن میں تو بہت برا شوٹ ہوا تھا بہت برا ڈراما تھا اور تیرے بن کے نہیں اس کے بعد پھر میں مطلب یہ کریکٹر پڑھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب جہاں ہوں میں سال میں ایک بھی ڈراما کر لوں تو میرا گزارہ ہو جائے گا مجھے اچھا بڑا ڈراما کرنا تاکہ آپ کی اور ویلیو بڑے بہت اچھے ایکٹرز آگئے ہیں بھئی مقابلہ بہت سخت ہے تین گرے ڈرامے کیوں تو یہ واحج دس ویلیو سمارٹ اور پلیز اب یو شوڈ ٹکیٹ سیریوسلی مجھے اگلا ڈراما کیا کرنا ہے یہ کیا تھا پڑھا تھا یہ سین دیکھا تھا لڑکی کے ساتھ جب کروی رہتے تو یہ کیا کچھ بھول رہا ہوں یہ میرے پاس ادھر خرید رہا ہوں اس کو پیسے دے کے بھیج رہا ہوں اور لکھا ہوا کیا ہے اور میں یہ کیوں کر رہا ہوں تو ام ڈسپوینٹ کیا سیلیکشن واحج کے ڈرامے کی جو ہے اچھی نہیں میری نیت سمون جو تمہیں بہت اچھا گایڈ کرے ایڈوائز کرے سمجھائیں نماز کیونکہ باکی لوگ بہت آگے نکل گئے ہی اس لاؤس بہت بڑی بہت بڑی سالوں بعد آئی تھی اس کی لائف مین یہ کیا رہا میں تو ویسی سب کو پتا ہے ایک بڑا اس کے ساتھ کنیکشن ہے ایک رشتہ ہم نے کتنا کام کیا اور ایک ایک فونڈ آگے بہت یہ ڈیمج کر اور اس کا آگے پتا چلے گا کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں نماز میں سوچوں نیکس کرپٹ آئے نا ہمیں بھیج دو ہم چیک کر کے بتائیں گے کرنا ہے نہیں کرنا بیٹا بالکل نورمل صرف 25% چارج کریں گے اور کچھ بہت چیک کر آ دے نا تو نماز فور بہت یہ جو گزرائے بھی پانچ فائی ٹوٹل وورجو کارس 25,500 ہوئے ہیں اور بہت جلی کے 3.1 ان کو بھی ملے ہیں جو کہ 2nd highest ہیں تو یہ کمپلیٹ ہوا ڈراما سیریل سن میرے دل کا ریویو موسیقی موسیقی